اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ایڈوکیشنل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں سے ہوا گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک دوبی رہتا ہے جو گاؤں والوں کے کپڑے چوری کرتا ہے آپ دعا کرے کہ دوبی مر جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ پاک اس موزی کو حلاق فرما دے دوبی کپڑا دونے گیا تھا راستے میں ایک فقیر ملا فقیر نے دوبی سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا دوبی کے پاس تین روٹیاں تھی اس نے فقیر کو ایک روٹی دی فقیر نے دوبی سے کہا جس طرح تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے اسی طرح اللہ پاک آپ کے دل کو بھی صاف کر دے دوبی نے دوسرا روٹی بھی فقیر کو دے دی فقیر نے دوبی سے کہا اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے دوبی نے فقیر کو تیسری روٹی بھی دے دی فقیر نے پھر سے دعا کی اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے دوبی جب کپڑا دھو کر شام کو واپس گاؤں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گاؤں والے حیران ہو گئے گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے پوچھا اے عزیز آج کون سا عمل آپ نے کیا ہے دوبی نے فقیر سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کیا اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبی کے کپڑوں کا گٹر کھول جب کپڑوں کی گٹڑی کھولی گئی تو کپڑوں کی گٹڑی سے ایک بڑا ساپ نکلا جس کے موں پر مور لگی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساپ سے پوچھا تم نے دوبی کو کیوں نہیں کاتا ساپ نے کہا جیسے ہی میں نے دوبی کو کٹنے کے لیے موں کھولا ایک فرش سے نے آ کر دین روٹیاں میرے موں میں ڈال کر میرے موں پر مور لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے کہا جس طرح آج تو ساپ کے کٹے سے بچ گیا اسی طرح تو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا دوستو تو یہ ہے فقیری کا انداز صدق و خیرات کرنے کی یہ برکات ہے آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے مزید اس طرح کی اور اسلامی ایڈوکیشنل مورل سٹوریز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کے نوٹفکیشن پر ضرور کلک کر دیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ